اسلام علیکم guys welcome back to english with asim and today we are going to review about بی ایڈ 8621 professionalism in teaching important questions اور پوری بک کا ریویو کریں گے اس سے پہلے جو نیو ویورز ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ بی ایڈ کے almost زیادہ تار جو کورس ہیں ان کا ریویو گیا جا چکا ہے important questions discuss کی جا چکے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا response ہے آپ لوگوں کی جانب سے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ hard work pays off تو اسی طرح جڑے رہیے گا اور جو نیو ویورز آئیں currently آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد youtube چینل کو subscribe کر لیجیے اور bell icon کو press کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی وقتن فوقتن بی ایڈ کی حوالے سے اور educational matrijal کے حوالے سے help کی جا سکتی رہے تو چلیں اپنے پہلے question کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا پہلا question ہے give concept of professionalism teaching as profession and characteristics of effective teaching آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو book ہے اس میں جتنے بھی نو کے نو chapter ہیں یہ سارے interchange ہیں یعنی یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں hut unit کا دوسرے unit کے ساتھ لنک ہے اور زیادہ تر جو question ہے وہ similar بنتے ہیں اور زیادہ تر ان کے answer بھی similar بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ paper اس point of view سے ذرا easy ہے اور اس میں آپ self writing بھی بہت زیادہ حد تک کر سکتے ہیں کیونکہ question آپس میں ملے جلے ہوں گے اور ایک question کا answer آپ دوسرے کے answer میں fit کر سکیں گے تو چلیے پہلے question کے answer کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں professionalism کیا ہوتا ہے skill expected of a professional the terms profession and professor have their etymological roots in the latin for profess skill expected of a professional یعنی professionalism سے مراد ایک ایسی skill ہے ایک ایسی مہارت ہے جو کسی بھی ماہر بندے سے توقع کی جاتی ہے تو کسی بھی ماہر بندے سے اس skill کا expect کرنا professionalism کہلاتا ہے اور یہ جو term profession ہے اور professor ہے یہ لاتینی زبان سے نکلے ہیں جن کا مطلب ہوتا ہے profess یعنی پڑھانا یا پھر teach کرنا to be a professional اور professor was to profess to be an expert in some skill اور field of knowledge professional یعنی پھر professor کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو کسی بھی field میں یا بالخصوص علم میں ماہر ہے اب profession کسی بھی پیشے کی جو characteristics ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں entry requirements یعنی کسی بھی آپ نے پیشے میں جانا ہے کسی بھی subject کو adopt کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس root knowledge ہونا چاہیے تو اس میں entry requirement ہوتی ہے next study professional operation یعنی جو بھی آپ profession اب چوز کر رہے ہیں جب آپ کو practical field میں بھیجا جائے تو آپ کو وہ کام بھی آنا چاہیے صرف degree سے کام تو نہیں چلتا next characteristic ہے regulation performance یعنی جو performance آپ دے رہے ہیں وہ performance آئندہ اگر دوبارہ ضرورت پڑے یا پھر اس جیسے performances کی آئندہ فیچر میں ضرورت پڑے تو بھی آپ ان کو دے سکیں professional advancement جو بھی آپ کا subject ہے جو بھی آپ کا profession ہے آپ نے اس میں اپنی skill کو مزید develop کرنا ہے اور advancement کی طرف بڑھنا ہے relationship with clients جو بھی آپ کا profession ہے اس میں رہتے ہوئے آپ کی جو clients ہیں اگر آپ teacher ہیں تو آپ کے students اور ان کے parents اسی طرح اگر آپ کسی اور company یا firm میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے جتنے بھی employees ہیں یا پھر آپ کی جو partner ہیں آپ کا ان کے ساتھ ایک اچھا relationship ہونا چاہیے تو یہ ایک اچھے profession کی پیشے کی کچھ خصوصیات ہیں یا پھر rules آپ کہہ سکتے ہیں characteristics of effective teaching effective teaching کیا ہوتی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے یعنی محسر teaching محسر تدریس کیا ہوتی ہے teaching is an activity in which process of learning takes place سب سے پہلے teaching کی تعریف کی گئی ہے کہ teaching ایک ایسا عمل ہے جس میں سیکھنے سکھانے کا عمل وقوب وزیر ہوتا ہے اب اس کی characteristics کیا ہیں effective teaching کی دیکھئے engaging classroom یعنی بچوں کو classroom میں اپنے ساتھ engage کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے physically یا پھر mentally آپ کہہ سکتے ہیں real world experiences بچوں کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو کہ حقیقی دنیا میں وہ کرتے ہیں یا پھر ان کو کام آئیں گے activity based اچھے جو تدریسی نظام ہے اس کے خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں activities ہوتی ہیں role play role play بچوں کو کردار دیا جاتا کہ وہ اس کردار کو نبھائیں well prepared teacher جو اچھا teacher ہوتا ہے یا پھر اچھے محسر تدریسی نظام کی جو خوبی ہے کہ وہ teacher اچھے طریقے سے تیار ہو کر آتا ہے lesson plan plan کر کے آتا ہے time اچھے طریقے سے manage کرتا ہے یعنی کتنی دیر میں نے پڑھانا ہے کتنی دیر activity کروانی ہے اور سارا sum آپ کتنی دیر میں کرنا ہے equity یعنی مساوش سلوک کرتا ہے تمام بچوں کے ساتھ teacher fair ہوتا ہے انصاف پسند ہوتا ہے اس میں صبر ہوتا ہے جس بھی subject کو وہ teach کر رہا ہے اس میں آئندہ وقت کے آنے والی ضروریات کرتا ہے تو وہ اپنی سارے skills کو develop کرتا ہے listen well یعنی تمام بچوں کی جو کہی ہوئی باتیں ان کو بر اچھے طریقے سے سنتا ہے keen observer ہوتا ہے good communicator ہوتا ہے بچوں سے بات اگلوانے میں بعد نکلوانے میں ان کو پڑھانے میں وہ ایک اچھا communicator ہوتا ہے collaboration کرتا ہے بچوں کی help کرتا ہے جہاں پر ان کو difficulty پیش ہے باقی teacher کے ساتھ collaboration کرتا ہے engaging ہوتا ہے یعنی جب بھی وہ سبق پڑھا رہے ہیں اپنے سبق میں بچوں کو اپنے ساتھ involve کرتا ہے teaching as a profession teaching پیشے کے طور پر جب آپ teaching کو پیشے کے طور پر explain کریں گے تو آپ یہ ساری باتیں بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ effective teaching کیا ہوتی non effective teaching کیا ہوگی non effective یعنی یہاں موسر teaching کی اگر آپ بات کریں گے تو یہ جو characteristics میں آپ نے point لکھیں یہ آپ سارے اس کے points بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں یعنی non effective teaching کے بھی ٹھیک ہے تو teaching as a profession اس لئے میں نے further explain نہیں کیا question number two is explain teacher as a moral agent role model and characteristics or attributes of a good teacher professional teacher اب یہ professional teacher good teacher اور اچھے teacher کی خصوصیات teacher as a role model teacher as a moral agent یہ ایک ہی question ہے اور بہت ساری headings ہیں اور بہت ساری points ہیں اور یہ question paper میں ان مختلف headings مختلف terms کے ساتھ آ چکا ہے اس لئے میں نے وہ sorry terms لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو یعنی ان میں سے بھی کوئی بھی term paper میں استعمال ہو تو آپ نے answer یہی کرنا ہے teacher is a skillful person who spreads knowledge teacher ایک مہر انسان ہوتا ہے جو کہ علم کو پھیلاتا ہے یا علم بانٹا ہے agent is a person through which any work is done agent ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی کام کرائے جاتا ہے teacher as a moral agent teacher ایک اخلاقی agent ہے a person whose job is to teach ایسا بندہ ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے people of society یا پھر معاشرے کے بندوں کو پڑھائے moral agent کا مطلب یہ ہے کہ teacher sir math, physics, chemistry نہیں پڑھاتا بلکہ وہ اخلاقیات بھی سکھاتا ہے صبر, برداشت, انصاف, مساوی سلوک تو یہ ساری خوبی ہیں چونکہ morality میں آ جاتی ہیں اخلاقیات میں آ جاتی ہیں تو اس لئے teacher کو moral agent بھی کہا گیا ہے تو teacher agent ہے کارندہ ہے کس کا government کی طرف سے جو apply کیا جاتا ہے سکولوں میں اور اس سے کام کرایا جاتا ہے کون سا سبق پڑھانے کا teaching کرانے کا بچوں کو اور معاشرے کو سکھانے کا اور ان کو پڑھانے کا teacher as moral agent یا پھر attribute یا پھر characteristics صافے good teacher moral educator سب سے پہلے جو بھی teacher ہوگا وہ اخلاقیات بچوں کے سکھائے گا ٹھیک ہے جی صبر, برداشت اس طرح کی ساری باتیں سکھائے گا counselor ہوگا یعنی وہ اچھا مسجدہ دے گا بہترین مسجدہ دینے والا ہوگا counselor کے طور پر بچے کو بتائے گا کہ آپ نے اس situation کو کس طرح سے deal کرنا ہے role model ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے کوئی بھی اچھا جو کام ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے اس کے بعد بچوں کو کہتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولنا تو پہلے وہ خود سچ بولے گا اور بہترین بچوں کو کہے گا کہ آپ سچ بولیں تو زیادہ اثر ہوگا role model ہوگا develop skills اس کی جو بھی skill ہے وہ اس کو develop کرتا رہتا ہے وقتن فقتن caring environment یعنی بچوں کے ساتھ وہ بڑا اچھا رہتا ہے ان کی care کرتا ہے ان کی ضرورات کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کی tensions کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے teaching for perfection آپ نے جو بھی teaching کرنی ہے آپ نے perfection کی level کو achieve کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ بھی ایک اچھے teacher کی خوبی ہوتی ہے self regulation اچھا teacher جو انہا regular ہوتا ہے کبھی بھی چھٹی نہیں کرتا اور کبھی late بھی نہیں ہوتا self development وہی بات ہے develop skills اپنے آپ کو وہ develop کرتا ہے اپنی جو اس کی outlook ہے اس کا جو لباس ہے اس کا جو hair style ہے وہ develop کرتا ہے میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ جس ادارے میں teachers نے لمبے بال رکھے ہیں انہوں نے رنگ پہنا ہے تو وہاں پر کچھ دنوں کے بعد چند ایک ایسے student بھی تھے scantry اور higher scantry classes کے جنہوں نے کچھ بڑے بال رکھے تھے وہ بھی رنگ پہن کر آگئے تھے تو وہ teachers کو follow کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا یہ کیا ماجر ہے تو انہوں نے کہا جی کہ teacher نے بھی ترکھے ہوئے تو ہمارا بھی show کے لمبے باہر رکھیں تو اس لئے ہم نے رکھے ہوئے تو بارحال ان کو پھر deal کیا گیا بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا گیا تو یہ ہے کہ teacher کو رول مادل ہونا ہے تو اپنے ہاں وہ teacher کے طور پر پیش کرنا ہے honest ہو fair ہو justice کرے good communicator ہو facilitator ہو equity ہو time management ہو یہ ساری خوبیاں دیکھیں جو question number one میں آئی تھی کہ good teaching کی کیا خصوصیات ہے وہ ساری good teacher کی خصوصیات بھی ہیں stick to job honest affectionate ہو good learner ہو understanding ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری خوبیاں ہیں good teacher کی question number three is what is reflecting journal explain in detail the process and also give details of digital technologies like t-pack and a-double-đ-i-e یہ l لیکھ دیا یہاں پر غلطی سے یہ i-e ہے reflective journal کیا ہوتے ہیں تفصیل سے بیان کریں ان کو کیسے لکھا جاتا ہے تفصیل بیان کیجئے اور digital technologies آگئے ہیں آج کار teaching میں like t-pack model آگیا ہے یا پھر a-double-đ-i-e model آگیا ہے یہ کون سے model ہیں ان کو explain کیجئے a dialogue of thinking and doing through which one becomes more skilled مقالمہ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ یا تو خود سے بات کرتا ہے یا پھر کسی بھی اپنے سے زیادہ skillful person سے بات کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ذہانت کا level check کر سکے a process that helps teacher think about what happened why it happened and what else could have been done ایک teacher نے lecture دیا ہے تو وہ اپنے آپ سے بات جو اس کپڑھانے کا انداز ہے وہ بہتر ہوگا اور زیادہ زیادہ ریزلٹس نکلیں گے what is reflective journal reflective journal کیا آتا ہے a journal consist of observation ایک ایسا journal یعنی ایک ایسی تحریر جو کہ observation کرنے کے بعد دی جاتی ہے inside یعنی اس کی خوبیاں اور خامیہ لکھی جاتی ہیں جو مجھے یاد رکھنے ہیں impressions and feelings یعنی teacher جب کلاس میں پڑھا رہا ہے تو reflective journal لکھنے والا بندہ یا اگر میں خود ہی reflective journal لکھ رہا ہوں تو یہ چاروں points میں سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد journal لکھنا ہے اور کوئی ڈیسیشن قائم کرنا ہے journaling دیا ہے تو میں بڑا زبطہ لیکچر ڈیور کیا اندر سے آواز آتی ہے اور جب کبھی اچھے طریقے ڈیفائن نہ کر میں کوئی چیز کر تو یہ میرا ویک پوائنٹ تھا تو یہاں پر میں اچھا نہیں پڑھا اور بچوں نے question بھی نہیں کیا تو اس بات پر شکر کرتا کہ پوچھ لیتے تو مجھ نہ آتا حالان کہ مجھ آنا چاہیے تھا تو وہاں پر embarrassment ہوتی تو ایسی situation بھی آ جاتی ہے آپ جنرل کے بارے میں کچھ important points ہیں what to write جب آپ جنرل لکھتے ہیں تو کیا لکھنا ہے آپ نے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کسی بھی سبق کے بارے میں جو آپ نے teach گیا اس کے بارے میں آپ کس طرح پہلے سوچ رہے تھے کہ کیسے پڑھانا ہے time manage کیسے کرنا ہے آپ کی action کیسے رہے ہیں اور آپ emotion کیسے رہے ہے یعنی جس طرح آپ lesson plan کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کتنی دیر پڑھانا ہے کتنی دیر activity کروانی ہے اور کتنی دیر میں test لے evaluation کرنا ہے sum up کرنا ہے تو یہ ساری چیز جب آپ کر چکے ہیں پھر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ سارا جو process میں نے کیا ہے کیا صحیحی سے اپنے ہتام کو پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا تو جنرل لکھنا ہے time duration to start up how to write یعنی جنرل کیسے لکھنا ہے writing well is irrelevant here آپ نے اپنی جو لیکچر دیا ہے اس لیکچر کے بارے میں لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے spelling اور grammar کے توجہ دی نہیں یہ اگر teaching کی بات کریں تو پھر تو جنرل ہے یہ professional جنرل ہے جو آپ article thesis لکھتے ہیں تو اس کے حوالے سی پوائنٹ ہے آپ نے کیسے لکھنا ہے what matters most in general writing in general writing the energizing qualities that count are passion sensuality truthfulness compassion یہ کچھ خوبیاں لکھی ہیں کہ اگر آپ کا جنرل ایسا ہوگا اس میں ایسی پڑھیں دیکھیں گے آپ کہیں کہ فنی مووی ہے اور اس میں فن کا element ہوئی نہ کوئی جوک ہوئی نہ کوئی فنی سین ہوئی نہ تو پھر آپ اس کو فنی کیسے کہیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کہا فنی مووی ہے اور اس میں فن ہی فن ہو جیسے گول مووی میں ہوا کرتا تھا تو واقعہ پھر وہ ٹریکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ایمپورٹن جو پارٹ ہے جو میٹر کرتا ہے تو اسی طرح ایک اچھے جنرل میں جو اچھی خوبی ہونے چاہی وہ یہ ساری خوبی ہیں جو آپ کو اپنی طرف لبھائے رکھیں پرکٹیکل سیجیسٹن جنرل لکھنے کیلئے کیا ہیں رائٹ ڈیلی اگر آپ جنرل لکھنا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ لکھیں ڈائری کی طرح پہلے آپ وہ باتیں لکھیں جو آپ کو زیادہ یاد رہتی ہیں جو زیادہ ایزی ہیں جو اپنی زندگی میں کی ہیں تو اس کے بعد وہ لکھیں جو آپ کی لئے شرمندگی کا باعث بنی ہے آپ ان کو چھوڑ بھی سکتے ڈائری میں ایک سے ہم ایسے لکھتے ہیں جو پیار کے اچھے بول ہوتے ہم وہ لکھ لیتے ہیں اور جو جناب امبرس مومنٹ ہوتے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اس کو محفوظ رکھیں ڈائری کی طرح رائے ٹھے کمپیوٹر بہتری نہیں کہ آپ کمپیوٹر پر لکھیں اگر کافی پر لکھیں تو سمود پین ہو سیاہی چھوڑنے والا پین نہ ہو یعنی ایسا جنرل ہو جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اچھی وائبز آئیں اچھا ڈیجیٹل تیکنولوجی کون کون سی آج کل ڈیجیٹل تیکنولوجی انکلوڈ آل ٹائپ اف الیکٹرون ٹوز دی یوز انفرمیشن ان فارم آف نیمارک بائنری کوڈ ڈیجیٹل ٹیکنولوجی امراد وہ تمام تکنولوجی ہیں جو کہ 0101 کی لینگوڈج کو سمجھتی ہیں اور ہمارے سامنے ریزلٹ پیش کر دیتی ہیں ٹوز دی پروسس ان یوز ڈیجیٹل انفرمیشن انکلوڈ پرسنل کمپیوٹر ڈیجیٹل ٹیکنولوجی میں کمپیوٹر آجاتے ہیں کیلکولیٹر آجاتے ہیں آٹموبائل آتے ہیں کمپک ڈسک آجاتی ہیں ملٹی میڈیا اور ڈیو وڈیو وڈیو یہ سارے ورلڈ وائیڈ ویب آ جاتی ہیں ت even technologies جو ڈیو استعمال آلائن مٹنگ پرسنل بورڈ کاسٹنگ انٹیلجنٹ سرچرنگ پی ٹو پی کنورسیشن تو یہ یہ یقیناً اگر نگ اب جو دو اب دن and دو دن دeren میں liter 편 پر میں لازمی آئے گا تو چھوٹے چھوٹے آپ ان کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اے ڈی ڈی آئی سٹینڈز فار یعنی اے ڈی ڈی آئی کے پانچ پوائنٹ ہے سب سے پہلے اے سے بنتا ہے انیلائز جب بھی آپ پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ لیسن پلان کرنے لگیں تو آپ نے لیسن پلان کیسے کرنا ہے اس کو دیزائن کیسے کرنا ہے کیا آپ کا طریقہ ہوگا وہ ساری باتیں آپ نے ترتیب سے لکھنی ہے اے کا مطلب انیلائز ہو گیا اور اگر آپ ہائر لیول پر کوئی پولیسی بنا رہے ہیں یا آپ جنرل لکھنے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے انیلائز کرنا ہے کہ کون کون سے ضروری چیزیں ہیں جن کو میں کس انداز سے ترتیب ہوں تو میرا جنرل یا پھر میری پولیسی اچھی رہے گی اور کمیاب رہے گی دی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو بھی آپ چیز لکھنے جا رہے ہیں بلکسوس ایڈیوکیشن میں تو آپ اپنے اوبجیکٹیف تیہ کر لیں آپ کو صاف صاف پتہ آنا چاہیے کہ میرا اوبجیکٹیف کیا ہے develop اس کا مطلب ہے creation of content پھر اس کے بعد آپ content بنانا شروع کر دیں آپ clear copyright issues یعنی آپ نے کسی کو کسی کا مال آپ نے چوری کر کے اپنا بنا کے present نہیں کر دینا ان چیزوں سے بچنا ہے course آپ بنائیں گے curriculum آپ بنائیں گے تو اپنا بنانا ہے method آپ نے اگر استعمال کرنا ہے تو سم ٹائم ریفرنس دے دیا کریں کہ جناب اس کا یہ مہتر تھا تو میں نے یہاں سے چھوڑی کیا ہے ایمپلیمنٹ پھر اس کے بعد آپ نے وہ سارا پروسس ایمپلیمنٹ کرنا ہے ایکچویل ڈیلیوری آف دی کورس یعنی آپ نے لیکچر دینا ہے اینڈ ایویویٹ پھر آپ کے اینڈ پہ آپ نے فیڈبیک لینا ہے یعنی اپنے آپ کو فیڈبیک دینا ہے کہ میں نے چھپڑا ہے پھر بچوں سے آپ نے فیڈبیک لینا ہے کہ ہاں جی کیسا پڑا ہے میں نے ذرا اب ریویو کرتے ہیں بتاؤ نہ دو جمد ہو کیا ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ایویلویشن اے ڈی 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 آئی موڈل فرسٹ اپیئیڈی نائنٹین سیمٹی فائی یہ موڈل سب سے پہلے انسو پیچھتر میں آئے تھا ایٹ واز کریٹیڈ بائی دا سینٹر فار ایڈکیشنل تیکنولوجی ایڈ فلوریڈا سٹیٹ موڈل کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا آرمی والوں کی جو پرفارمس ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے سیکنڈ موڈل دیکھیں جی ٹی پیک موڈل ٹی پیک سٹینٹس وار ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کونٹینٹ نالج اس دیویلپ بائی مشرا این کوئلر یہ مشرا اور کوئلر نے دوزار چھے میں بنایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موڈل میں آپ نے پڑھانے کی طریقے دیکھنے ہیں کوئی بھی جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے ان کو سامنے رکھنا ہے پھر کونٹینٹ آپ نے سامنے رکھنا ہے آپ نے پڑھانا کیا ہے کام کام کرنے کے طریقے دو چیزیں تیسرا ٹیکنالوجی اس کام کو پہلے تک پہنچانے کے لیے آپ نے ٹیکنالوجی کون کونسی استعمال کرنی ہے یا کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور تینوں چیزوں کا جو ماخذ ہے وہ ٹی پیک ہے یا پھر تینوں چیزوں کا ممبا جو ہے وہ ہے T-Pack The T-Pack model consist of three main components یہ ابھی میں نے discuss کر دیا ہے اچھا اس کو seven major points میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں T-Pack model کو Content knowledge یعنی اگر آپ سے کہنا ہے کہ اس کے components کونسی ہیں یا important اس کے principles کونسی ہیں تو آپ یہ seven points لے سکتے ہیں Content knowledge Teachers knowledge of subject Education میں اگر ہم T-Pack model involved کریں تو مطلب ہے کہ سب سے پہلے teacher کو Content knowledge کا پتا ہو Pedagogical knowledge ہو پڑھانے کا طریقہ پتا ہو اور کیا پڑھا رہا ہے یہ دونوں چیزیں پتا ہو Technology knowledge پتا ہونے چاہیے کہ کونسی نئی technology آئی ہے کون کونسی چیز technology میں آج کال innovate ہو چکی ہے technological content knowledge technology سے related جو بھی content ہے جو بھی علم ہے آپ کو اس کا بھی پتا ہونے چاہیے یعنی پتا ہو کہ یہ موبائل ہے اب اس موبائل کا علم بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ technological content knowledge ہے اور جو موبائل ہے یہ سمجھنے کے technological content ہے اور اس موبائل کا علم technological content knowledge ہے Pedagogical content knowledge جو بھی آپ lecture deliver کریں گے جو سبق آپ پڑھائیں گے technology سے ہٹ کر آپ کو اس کو پڑھانے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے اور technological pedagogical knowledge وہی ہے کہ آپ کے پاس جو آتھ میں موبائل آپ کو پتا ہو کہ یہ technology ہے technology کیا کیا کام کرتی ہے یہ بھی پتا ہو اور آپ نے اس technology کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس technology سے یہ کام کیسے کرانے یہ چیزیں بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے T-PAC model goes beyond the knowledge of hardware, software and basic computing skills T-PAC model کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس hardware کا تھوڑا سا علم ہو software کا علم ہو یا computer کا بنیادی علم ہو This model focuses on the effective use of technology T-PAC model سب سے پہلے تو technology کے محسر طریقے استعمال پر focus کرتا ہے اور اس کے بعد making flexible decisions of what pedagogical strategy is best اس کے بعد ایک لچکدار فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی pedagogical skill یا پھر طریقہ جو ہیں وہ بہترین ہیں اس کام کو کرنے کے لیے یعنی چھت پر جانا ہے تو ہم کیا دیوار کی مدد سے جائیں یا پھر سیڈی لگا کر جائیں یا پھر جو ایکچول میں سیمنٹ کی سیڈیاں بنی ہیں وہاں سے جائیں تو یہ آپ کو T-PAC model بتا دیکھ جو سب سے بہترین طریقہ ہے ان میں سے کون سی آپ نے اس طریقے کو adopt کرنا ہے سکولوں کا مقصد کیا ہے educational rights کیا ہیں اور professional wrong یعنی پیشہ ورانہ جو teacher ہے یا پھر جو کوئی profession ہے اس میں کیا کیا خامیہ ہیں وہ ساری explain کیجئے بلکسوس پاکستان میں سکولوں کے حوالے سے جو خامی ہیں وہ بیان کیجئے right is a concept that moves around having things done in proper way right کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا quality education is the basic right of every children in the world so in پاکستان as well کہ اعلیٰ تعلیم بہترین تعلیم حاصل کرنا پوری دنیا میں ہر بچے کا حق ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے quality education کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ education where student learn from qualified teacher کہ ایسی جگہ پر تعلیم دینا جہاں پر جو تعلیم دینے والے وہ qualified teacher ہوں اور بچوں کے پاس یہ opportunity ہو کہ بچے طریقے سے پڑھیں اور کھیلیں اور comfortable feel کریں اس کے بعد learning environment ہو جو ماحول ہو سکھنے سکھانے والا ہی اچھا ماحول ہو their learning to their place of learning یعنی اپنے ذہن کے مطابق وہ رفتہ رفتہ یا تیزی سے سیکھیں ایسا ماحول ہونا چاہیے اور جتنی بھی values ہیں وہ بھی ان کو سکھائی جانی چاہیے بچوں کو اچھا ایک feedback دینا چاہیے نکاپیوں پر good دینا چاہیے star دینا چاہیے جائے اس کے کچھ برا یا اور بچے motivated رہنے چاہیے ان کو حسلہ رہنا چاہیے سیکھنے کے لئے مطلب ان میں ہر وقت جوش ہونا چاہیے کہ ہم نے کل بھی سکول جانا سیکھنا ہے اور مستقبل کی زندگی کے لئے تیار ہو کا نکلے ان کو counسلنگ کی جائے ان کو تجربہ کار ٹیچرز مہیا جائیں جو ان کو رہنمائی کر سکیں بچے اخلاقی حوالے سے بہت زیادہ مضبوط ہونے چاہیے یہ تب ہی ہوگا جب اچھے ٹیچر ہوں گے مورالی جو سٹرونگ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں لکھئی ہیں آپ پڑھ لیجئے گا تو یہ تو ہوگی جناب اس کے ایڈیوکیشنل رائرز اب پروفیشنل رونگ کیا ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں ٹیچنگ جسٹا جاب جب کوئی بندہ ٹیچنگ کو بس ایک نوکری کی طور پر سرانجام دیتا ہے تو سمجھنے کہ اس کا پروفیشنل رونگ ہے یہ اس کی سوچ غلط ہے ٹیچنگ کا مقدس پیشہ ہے بہت ساری دیں سگرٹ بھی پیئیں پٹھے پٹھے کام بھی کریں نہیں جب آپ یہ سب کچھ کریں کہ آپ پروفیشنل رونگ گے آپ ٹیچنگ میں بس غلطی سے آگئی ہیں اتفاق آگئے اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ لیٹ پہتے ہیں سکول میں تو یہ بھی آپ کی غلطی ہے پروفیشن میں یہ اگلا لکھ لیا ہے آن جی لکھ لیا جی تو پچھلا لکھ لیا ہے تو بس اسی کے گرد وہ سارا نظام تعلیم جو گمتا رہے تو یہ بھی پروفیشنل رونگ ہے بچوں کو پڑھائی کے دوران انگیج نہ کرنا کوئی شور کر رہے تو کرتا رہے آپ نے مو بورڈ کی طرف کیا اور لکھ رہے بس لکھتے جائیں جی چھوڑیں پیچھے لڑیں مریں جو برزی کریں بچوں کو گالیاں دینا اگر وہ کام نہ کر گیا برا بلا کہنا بچوں سے کوئی پرفارمس نہیں لیتے گالیاں دیتے ہیں اچھے طریقے سے ٹیچنگ نہیں کرتے سندیدہ نہیں ہوتے بس ٹائم پاس کرنے کے لئے آتے اور ٹائم پاس کر گھر چلی جاتے تو یہ ساری پروفیشلی رونگ ہیں سکولوں کا مقصد کیا اکڈیمک ماسٹری ان سبجیک میٹر یعنی جو بھی بچے پڑھنے کے لئے آئے ان کو ان کے مزامین میں ماسٹری دلائی جائے یہ سکول کا مقصد ہوتا اچیمٹ جو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم اچیمٹ اس کو حاصل کیا جا سکول کے مقاصد ہیں کہ خواندگی بڑھائی جائے بچوں کا نالج اس کو وسیع کیا جائے بچوں کو ڈسیپلن بنایا جائے بچوں میں اتفاق اتحاد اور خیال شیرنگ جو جذبہ وہ پروان چڑھا جائے سماجی معاشی جو ہم آنگی ہے اس کو پروان چڑھا بچوں میں اور دوسروں کی بات کو سننے کا اور احترام کرنے کا جذبہ بچوں کو سکھا جائے اور تعلیم کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر بنایا جائے اور بچے کو اپنے اوپر انسار کرنے کا قابل بنا جنا رہے اور ورلڈ وائٹ جو پروفیشن ہے اس تناظر میں اس کو بیان کیجئے اور پریشر کی جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو دباؤ ہیں جو امکانات ہیں ان کو بیان کیجئے یعنی تینشن اور پرشانی جو چیلنجز ہیں ان کو بیان کیجئے اوپن اینڈ دیس سیسٹم ہے کو بیان کیجئے ایزی کویسٹن ہے پیسلی کویسٹن سے کافی اتا کی بھی ریلیمنٹ ہے گلوبلیزیشن is a process of integrating the nation states by removing or minimizing the restrictions on the movement of material resources financial resources labor technology and bla 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 گلوبلیزیشن کا مطلب simple words میں یہ ہے کہ آپ دوسرے مالک سے اپنے مالک میں ایکسپرٹ کو بلائیں teacher کو train کریں اسی طرح آپ اپنے teachers کو دوسرے مالک میں بھی بیجیں وہاں سے وہ training لیں اور اچھے طریقے سے سیکھ کریں financial resources کا مطلب یہ کہ آپ پاس سے پیسہ لگائیں teachers کو باہر بیجیں train کریں اور اس کے علواء گلوبلائزیشن کہتے ہیں اور یہ جو تعلق ہوتا ہے ملکوں کا آپس میں یہ اس لئے بنائے جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں جتنے بھی teacher ہیں جتنے بھی طالب علم ہیں ان کو اس policy سے فائدہ ہو یہ جو interchange ہوتا ہے communication ہوتی ہے dialogue ہوتے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دونوں یا ساری دنیا کے جو مالک ہیں جو بچے ہیں جو student ہیں جو teacher ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو تو globalization کا concept یہ ہی ہے آپ اس کو explain کر سکتے ہیں مزید بھی مختلف angles کے ساتھ the impact of globalization 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 کا مقصد اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا فائدہ نکلا ہے جو ایڈوانس ہو گیا ہے teacher ایڈوانس ہو گئے ہیں اور equity آگئی ہے کہ ہم teacher ہیں کوئی اگر PhD ہے تو یہ نہیں کہ وہ PhD ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی بہت زیادہ اعلی چیز ہو گئی ہے میں کوئی یہ چیز نہیں teacher یہ جو رول ہے آپ نے اس کو سمجھ نا ہے excellence جو تعلیمی جو آپ کی قابلیت ہے وہ بڑھ چکی ہے teacher education وہ بھی improved ہو چکی ہے teacher skill ہے وہ improve ہو چکی ہے challenges pressures in teacher education now teacher education quality assurance professionalism technology attractive talent evaluation یہ سارے challenges ہیں یہ سارے teacher education میں درپیش مسائل ہیں یعنی teachers کو quality assurance نہیں ہے یعنی metric چیلنج ہے نئے teacher لائیں نئے jobs بنائے جائیں پرانے موجود جائیں تو نئے کہاں سے لائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک challenge ہے نئی seats کہاں سے آئیں technology کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے school میں ایک teacher کو اس قبل بنائے جا رہا ہے کہ وہ اچھا پڑا ہے result برا ہے تو اس میں teacher کا قصورت نہیں ہے اور اگر برا پڑا ہے اور بہت اچھا outstanding result آگیا cheating وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو اب teacher کو cradle ملے گا یہ evaluation system صحیح نہیں ہے تو یہ بھی ایک challenge ہے کیونکہ اچھے جو teacher ہوتے وہ نکل نہیں کراتے تو جب result خراب آتا ہے تو بجارے پھانس جاتے ہیں جو نکل کراتے وہ تو بہت اچھے teacher ہوتے ہیں تو ان کا result 100% 95% وہ تو بچ جاتے ہیں بغیر پڑھائے بھی یہ بھی خرابی مسئلہ ہے understanding changing technology جو وقت کے زیادہ technology بڑھ رہی ہے جو technology مطلب ہے یہ ایک نیا نظام ہے تعلیم دینے کا دنیا میں جو رائج ہو چکا ہے اس سسٹم کی وجہ سے اب وہ جو پہلے فیس ٹو فیس ٹیچن کا concept تھا کہ بس سکول جائیں گے teacher اگر سب بیٹھ کر پڑھیں گے وہ concept ختم ہو چک ہے اب آپ گھر بیٹھے فیزیکلی کسی اور جگہ پر ہے تو دوسرا teacher کسی اور جگہ پر ہے تو آپ یہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں business education جس طرح علامہ اکوال بہتری مثال بی آدم گھر بیٹھ کے دیکھیں نا assignments لکھتے ہیں بھی دیتے ہیں بس paper دینے چلے جاتے اور پاس ہو جاتے ہیں بغیر teacher کے ہم پاس ہو جاتے ہیں سوائے on workshop teachers جو ہمیں کچھ دن کی workshop دی جاتی ہیں تو next جو time capacity اپنے وقت کے مطابق اب آپ پڑھا سکتے ہیں جب teacher easy ہو بچوں کو time table دیتے تب پڑھ لیں academic skill آپ کی کچھ نہ develop ہو جاتی ہے تو چاہاں دیکھئے کچھ اور point ہے open distance learning کے easy point ہے اس کے or fact that contributes to our result factor کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا حقائق یا ایسی حقیقت جو ایک نتیجے پر اثر انداز ہو یعنی دو جمع دو چار ہیں ایک بچے نے پڑھا لیا دوسرے بچے نے دو جمع دو چار نہیں پڑھا یا نہیں بتا تو کیا factor تھا شاید وہ absent شاید وہ ذہنی طور پر کمزور ہو اس لئے نہیں پڑھا پڑھا رہا تو factor ایک ایسی حالت کا نام ہے جو آپ کو کسی بھی result کی طرف لے کر جاتی ہے نتیجہ نکالنے کے ہے اس کو کون کون سے جو پوائنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے qualification teacher پڑھا لکھا ہوگا اچھے طریقے سے پڑھائے گا confident پڑھائے skill ہوگی تو بہترین طریقے سے پڑھائے experience ہوگا تو ووا teacher کا سب جگر انگلیش پڑھا رہا تو انگلیش اس کو آنی چاہیے اگر یہ ساری چیز ہیں ٹھیک ہیں تو یہ positive way میں teaching کا جو سارا عمل ہے اس کو effect کریں گی اگر ان میں سے ایک بھی miss ہے تو negative way میں teaching کا جو عمل ہے اس کو افیکٹ کریں گی بچے صحیح پڑھیں گے نہیں ریسلٹ نہیں ٹھیک آئے گا خرابیاں پیدا ہوں گی کال مستقبل کے جو نجوان ہیں وہ شاہین کیسے بنیں گے ٹھیک ہے اگر یہ negative ہوں گے تو next point learner جو سیکھنے والے بچے ہیں اگر آپ daily notice discipline بنائیں regular بنائیں تو پھر آپ سے یہ طریقہ سکھیں گے جو environment آپ دے رہے ہیں teaching کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے تو ان کی جو attention ہے وہ teacher کی طرف رہتی ہے تو وہ سیکھ جائیں گے تو یہ سارے کچھ points ہیں جو teaching کو effect کرتے ہیں یعنی اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اگر دم سے head master صاحب آگ ہیں یا ایک بچہ بھیجو اس کو فلان یہ کام بھیجنا ہے یہ کرنا تو اس طرح کے بہت سارے points ہیں مسائل ہیں جو teaching جو سارے process کو effect کرتے ہیں next point ہے problems faced by teaching یا teacher یہ same ہے same point teacher کو کون کون سے problem ہوتے financial problem ہوتے ہیں عاشی مسائل ہوتے teacher کے لیے teaching field میں آتا ہے اکثر میں نے teacher سے سنا ہے کہ 26 سال 36 سال ہم نے teaching کر لی ہے اور ہمارے school میں بھی ایک دو teacher retire ہونے والے تو انہوں نے کہا 32 سال service ہوگی بس retire ہونے والے تو کیا کمائے teaching میں صرف ہم نے اپنے دو بچوں کی شادی کر لی یا ابھی پنچن ملے گی ہیں جن کے پاس ماشاء اللہ گاڑیاں بھی ہیں اور well settled بھی ہیں تو تقدیر اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا مینجن کی ساری بات ہے next point political point ہوتا ہے بڑے بڑے راجہ چودری مہاراج ساب آ جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے تھا اور پسماندہ علاقہ میں ہوتا ہے کہ وہ پر لے گئے تو ہمارے برابر آ کر بیٹھ جائیں جسے مسئلہ ہوگا شعور آ جائے گا سوشل فیکٹر یہ ہوتے ہیں کہ جو کمیونٹی ہے جہاں پر سکول ہے وہ لوگ اپنی چودرہ جمانے کے لیے ہر دوسرے دن آ جائیں جی جیسے ابھی آج کل ویکسینیشن کے انجیکشن لگنے سکولوں میں تو کچھ انجیکشن لگیں تو لوگ اٹھ گھروں سے آ گئے اور یہ موری بچوں کو انجیکشن کیوں لگا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ بھی مسائل ہے اچھا اکومی 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 کو بھی دیا تو یہ ایشو ہے سکول کلچر کمیونٹی ڈویلمنٹ پرینٹل ایڈوکیشن یہ پرینٹل ایڈوکیشن والدین اگر پڑے لکھے نہیں ہیں اور بچے کی کافی پر آپ نے بار بار لکھا ہے کہ بچہ تعاون نہیں کار رہا برہ مربان تعاون کی جی سکول آئیے تو وہ جائل ہیں تو وہ کیسے پڑیں گے کیسے سکول آئیں گے اور اگر پڑے لکھے نہیں ہے تو تعلیم کی عمیت کو کیسے سمجھیں گے وہ تو نہ تو بچے کا مون دھلوا کے بیزیں گے نہ اس کے بال ٹھیک ہوگے نہ اس درس ٹھیک ہوگے ایسے کر دی ہیں اخلاقیات کیا ہوتی ہیں اخلاقیات کے جو اہم پرنسپل رولز ہیں وہ کیا ہیں ایتھیک ایشیوز سکول تعلیم ٹیچر کے والے سے جو اخلاقیات کے مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں پرنسپل ہوتا ہے فرنڈمنٹل ٹھوٹ اباوٹ سمتھنگ کسی بھی چیز کے بارے میں جو بنیادی حقیقت ہے جو سچا ہی ہے اس کو کہتے ہیں پرنسپل اب پرنسپل کتنے ایتھیک کے ایمپورٹن کوئسٹین ہے پیپر میں آئے گا کسی بھی طرح یہ گمہ پھر آ کر سب سے پہلا پرنسپل ہے جسٹس ایتھیک اخلاقیات کا سب سے پہلا جو انصر ہے کہ جسٹس گلتی پر ہے تو یہ نہیں کہ آپ امیر کی کیر کر دیں آپ نے غریب کی کی کر نہیں ہے اگر اس کام سے آپ صرف ذاتی طور پر فائدہ ہو رہا ہے پورے معاشرے کو پورے علاقے کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں اگر میری گلی پکی ہو رہی ہے اور اس سے صرف مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو باقی جو مولے والے ان کی گلی آگے سے کچھی رہ جائے اور فنڈ گیاد پیسے میں خود کھا جاؤ تو یہ اخلاق کیاد کے اعلیٰ درجہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے اچھا آپ نے حقیقی جو انصاف سے ڈرے آپ نے فیصلہ نہیں سنا دینا آپ نے دونوں طرف سے دلائل لینے ہے بات دیکھنی ہے کہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے تب جا کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے غریب کے بچہ رائے پر ہے تو ایتھکل بننا ہے موریلٹی کے ہائیس لیول کو اچیو کرنا ہے تو آپ نے ایک کرٹیک بننا ہے یہ بھی کیونکہ اس کا فنڈیمنٹل رول ہے پرنسپل ہے ورچو آپ میں نیکی ہونی چاہیے آپ اچھے بندی ہونے چاہیے آپ اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا آپ اچھے اخلاقیات کے اب اخلاقیات سے تعلیم میں مسائل ہیں جو ٹیچر کے مسائل ہیں ٹیچر کو درپیش مسائل ہے وہ کون کون سے کچھ ٹیچر بھی اخلاقی والے سے اچھے نہیں ہوتے فیک سیٹیفیکیٹ جلی سیٹیفیکیٹ ڈگری لے کر آئی ہوتے ہیں غیر ضروری سزائیں دیتے ہیں میس یوز آف فیسیل ٹیز سکول کو جو فیسیل ٹیز مہی آتی ہیں ان کو غیر ضروری استعمال کرتے ہیں میں ایک مثال دینا چاہوں گا الحمدللہ جب ہم پرائیویٹ سیکٹر پر تھے تو وہاں پر 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 ایک بھی پیج کرے تھے جو بھی پیمنٹ بنتی تھی ہم فیسیل ٹیز کا میس یوز نہیں کرتے تھے اگر ایسا کرتے تو ہم ایتھیکل کرپٹ ہوتے تو یہ پوائنٹ تھا لیک اف کوپریشن بٹوین کولیگز ٹیچر آپ کوپریٹ نہیں کرتے یار میں امرجنسی میں رپیڑ لے لوں میں جانا چھٹی کرنے تو نہیں میں نہیں لوں گا یا پھر اس طرح بہت سار مثال ہو سکتے ہیں جیل سی ایک فیکٹر ہوتا ہے اب گانیاں نکالتے ہیں بچے ٹیچر غیر اخلاقی گندی باتیں کرتے ہیں ٹیچر اور بچے بھی سکتے بچے بچے غیر ریگولر ہوں گے دسپلن کو فالو نہیں کریں گے کلاس پوری پوری اچھے طریقے سے نہیں لیں گے بچے کلاس روم ممبائل ممبائل استعمال کریں گے سٹوڈنٹ ٹیچر ایسے ہوگی جیسے وہ فرنڈ بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی مسائل ہے اگر یہ سارے پوری ٹیچر میں موجود ہوں تو ٹیچر ایتھکل کرپ اور تعلیمی نظام میں یہ ساری چیز اگر پائی جائیں تو سم مہلے کے تعلیم نظام کرپ ہے تو ایڈوکیشن ٹیچر سٹوڈنٹ یا پرابلم میں یہ سارا آئیتھک دینا ہے آنسر لکھ دینا کوئیسن نمبر ایٹ ایس ایک پروفیشن لیزم پروفیشن لیزم کیا ہے ایس کریکٹریسٹک اینڈ پروفیشن ریسپونس بیلٹیز آف ٹیچر اس کی خوبیہ بیان کیجئے اور ایک پروفیشن ٹیچر کی کی ریسپونس بیلٹی گوڈ ٹیچر کی جو خصوصی آت اچھے ٹیچر پروفیشنل لیزم کی آدھ اکثر بندے کہہ میں پروفیشن ٹیچر ہوں تو پروفیشن ٹیچر نہیں بننا یہ میری ذاتی رہا ہے پروفیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام جو آپ پیٹ پالنے کے لئے بس کر رہے ہیں ٹیچنگ کو آپ نے اس کام کے لئے نہیں استعمال کرنا ٹیچنگ ایک مقدس پیشہ ہے تو یہ باقی پیشوں سے بہت ہٹ کر آئی یہاں پر ٹیم نہیں ہے دلائل دینے کا اور ذات کرنے کا اس لئے پروفیشنل کی اس لیول اچیو کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور بندوں میں اور اپنے امپلائیز میں ہم آنگی بھی رکھتا ہے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی ان میں قائم ہو دائم رکھتا ہے تو یہ پروفیشنل آئیزیشن ہے کریکٹریسٹکس تو یہ اس کا ڈی میرٹ ہے کنڈکٹ قوانین کو فالو کرنے والا ہو یہ خوبی ہے اور پروفیشنل ٹیچر کی ریسپونسیبیلٹی اور خوبی بھی ہے ریلائیبلٹی ہو یعنی ٹیچر قابل اعتماد ہو اس پر اعتماد کیا جا سکے جھوٹ بولنے والا نہ ہو کمپیٹنس مقابلہ کرنے والا دوسرے ٹیچر کے ساتھ یعنی ہر وقت اپنی پرفارمس کو بہتر سے بہتر بنانے کی چکر میں ہو اعتکس اماندار ہو جھوٹ نہ بولے انصاف پسند ہو یہ ساری خوبیوں اس میں ہو جو بھی آپ کر کردگی دکھا رہے ہیں اگر اچھے کردگی دکھا رہے ہیں تو اس کو مینٹین کریں یعنی چوتھی کلاس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے پھانچ میں بھی ایسے کریں چھٹی ساتھ اٹھ دس بار وی ماسٹر ڈگری تھا یا پھر پی اڈ ڈگری تک جس کو اچھے طریقے سے پڑھائیں اپنے ڈیوٹی پوری کریں فون ایٹکیٹ یعنی فون پر بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آنا چاہیے جو آپ تحریری بات چیت کر رہے ہیں یا آپ کو لیٹ وغیرہ رک کر کر بھیج رہے ہیں تو وہ بھی آپ پتہ ہونا چاہیے کیسے لکھنا ہے اعتصاب اس کا کیا جانا چاہیے وہ اعتصاب کرنے کے قابل کا یں پوائنٹ بک میں لکھے ہوئے تو اس لیمین نے سارا ہائلائٹ کر دیا کہ یہ سارے پوائنٹ پروفائنٹ ریسپونسیبیلٹیز میں تھے اور باقی کرکٹرسٹک میں لیکن آپ ان پوائنٹ کو بھی پروفائنٹ ریسپونسیبیلٹیز کرکٹرسٹک میں لکھ سکتے ہیں اور یہ نیلے جو کلر میں لکھی ہوئے ان کو بھی لکھ سکتے مینٹیننگ ایک ریکرڈز آپ نے صحیح ریکارڈ رکھنے حاضری ریجسٹر داخلہ ریجسٹر بچوں کے بے فارم غیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے مینٹین رکھنی ہے کمیونکیٹنگ وید فیملیز بچوں کے والدین سے آپ نے بات چیت کرنے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے آپ نے اس کو امپروف کرتے رہنا اپنے سکیل کو بڑھاتے رہنا شوئنگ پروفیشنل زم یعنی آپ نے پروفیشنل کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے واقعہ بتانے کہ میں ایک ٹیچر ہوں جس بھی فیل سے آپ ریلیٹڈ ہیں آپ نے شو کرنا ہے اس کی جتنے بھی کو انی نے ان کو فالو کرنا ہے وقت پر جانا چھے طریقے سے پڑھانا ہے کاؤپیاں چیک کرنی ہوم ورک سی ورک دینا ہے اور آپ پروفیشنل ہے کام سے بھاگنا نہیں ہے اور بگوڑا نہیں بننا کوئسن نوبر نائن اس ایکسپلین پروفیشنل ڈسپوزیشن ڈسپوزیشن کا ملوہ ذمہ داریہ پروفیشنل ذمہ داریہ کیا ہے اب یہ کوئسن کا جو پہلا پار یہ بھی اس کوئسن میں اور دو تین جو پیچھے کوئسن ان میں آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اخلاقیات اقدار روایات کیا ہیں اور کوئڈ آف پروفیشنل کنڈکٹ کیا ہوتا ہے کوئڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں ہم کہ جو قوانین ہیں یہ سارے قوانین ہیں کوئڈ آف کنڈکٹ ہیں یعنی جن کو فالو کرنا ہی کرنا ہے فالو کریں گے تو سمجھا جائے گا کہ آپ سیدھر کوئڈ اس سسٹم آف ورڈ الفاظ کا ایک نظام ہے وہی بات ہے کہ قوانین ہوتے ہیں پرپس آف کوئڈ کوئڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے دیریکٹنگ کم پاس فار ٹیچرز ٹیچرز کو منزل کی راہ دکھانا اس کا مقصد ہوتا ہے یہ جو لکھے قوانین ہوتے ہیں پروفیشن میں جو بھی قوانین ہوتے ہیں ٹیچر کو منزل کی راہ دکھانے کی لئے بنایا جاتے ہیں کوئڈ کس طرح بنایا جاتا ہے یہ قوانین کس طرح کی ہوتے ہیں ایسے قوانین ہوتے جس میں ریسپیکٹ ہو کیر ہو ٹرسٹ ہو انٹیگریٹی ہو یہ ساری چیزیں مدد نظر رکھی جاتی ہیں اور اس طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ یعنی کانون بنایا جاتا ہے ٹیچن پروفیشن میں اب پروفیشنل سٹینڈر آف ٹیچن ٹیچن کے لئے جو پروفیشنل سٹینڈر ہے جو میار ہے وہ کیا ہونا چاہیے ٹیچر کا جو میار ہے پروفیشنل پر ہونا چاہیے وہ سب سے پہلا اس کا فوکس ہونا چاہیے جو بھی میں سبق پڑھا رہا ہوں وہ نلائک اور لائک سارے بچوں کے لئے امیر غریب چٹے کالے سارے بچوں کے لئے جناب میرے پڑھانا کا جو عمل ہے اس کا فائدہ سب کو پہنچنا چاہیے یہ نہیں کہ جو صرف لائک ہے وہ سی کہ تو ٹھیک جو نلائک ان کو نظر انداز کر دیں نہیں جناب آپ اس کام کے لئے نہیں آل راؤن ڈیویلیمنٹ آپ نے بچے کی اسلامی حوالے سے اخلاقی حوالے سے سماجی معاشی سیاسی حوالے سے ان سارے حوالے سے آپ نے ڈیویلیمنٹ کرنی ہے بچوں کو آپ نے بچوں کے آپ میں اور بچوں کے ساتھ ایک پوزیٹیو ریلیشنشپ قائم کرنا ہے بچوں کے والدین کے ساتھ پوزیٹیو اعتماد کی فضاء قائم کرنی ریسپیکٹ پرائیویسی آپ دوسروں کی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھنا ہے رول مادل آپ بننا ہے آپ بچوں کا اصلی یعنی سمپتھی آپ کے اندر ہونی چاہیے بچوں کے لئے کلیر ویشن ہو چاہیے آپ کے خاص مقصد ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لئے پڑھا رہا ہوں اور یہ نتیجے میں بچوں سے لینے ہے اور رخص کرنے ہے تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا پھر کسی نئے ویڈیو میں ملیں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ نگبان فی امان اللہ